آپ کے محبوب شائر عزت محمد عالی جناب ڈاکٹر ماجید جیواندی صاحب نے شرکت کی تھی جنوری میں پرتاب گھر جی آئے ہندوستان کے سودے اترا اترا پردیش کے شہر پرتاب گھر میں منطق اور انڈیا ناتیا مشاہرے میں اس مشاہرے کے کرنے میں رہے تھے جناب عشاء صدیقی صاحب باہرال یہ ویڈیو ہم آپ تک لے کے آئے جس میں جب مشاہرہ ختم ہوا تو آپ کے محبوب شائر نے دعا کرائی آپ اہلی بار اس طرح کا ایک ویڈیو دیکھیں گے دکٹر ماجید جیواندی صاحب کا دیکھئے ویڈیو اور یہ مشاہرہ شوشل موبائل اپلیکیشن ڈروکی ٹاک پر آن لائن پوری دنیا میں سنا گیا آئے دیکھتے ہیں ماجید صاحب کا یہ ویڈیو حضرت چند منٹ نٹ آرام کر بھالے لیں دعا دیجئے گا دروش شریف پھنیے گا اللہ مبارک 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 حسناتاً بقین عجابنا ربنا لا تزید قلوبنا با دیزیدنا وحب لنا ملہ اللہ جرح ما اندکان کنخارا ربنا لا توافثنا انسینا وقتانا ربنا لا تعمل علینا ایشان کما معلتاو وللذین من قبلنا ربنا لا تحملنا علا طاقت لنا بیدی وعبانا وغفر لنا ورحمنا اللہ تیرے پیارے حصول کی میں فلس جائی ہے اس کو قبول فرما اللہ جی سامعین نے بہت سامع شرکت کی تزمین میں انتظام کیا شورہ اکرام نے امنا کلام پیش فرمایا ان کی یہ دعا اور ان کی یہ محنت ان کے جزدے کو قبول فرما اللہ نے آقا کے سسرے میں ان کو سسچا امتی بنانا ہے اللہ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے میں ہمیں پروس سے بہت سمین بہت سکتا تھا اللہ نے اسلام کی صحیح تعلیم دینے کی تفیق تھا تھا اللہ ہماری حدیقاؤں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ میں ہمارے ربیت یہ نے ہمارے گھروں کو برباد کر دیا یا ہمارے ربی تحسید سے ہمیں دور رہنے کی تفیق تھا 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 اللہ لینہ پر چلنے کی تفیق تھا 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 دینداروں کی قدر کرنے کی تفیق تھا تھا اللہ ہمارے برگانی دین کو سلامت رکھ اللہ ہمارے گو گرگانی دین جو آج جنیا میں نہیں ہوں اس کے قبر کو نور سے سر دے اللہ ہمارے بداری سے ہفاظہ تھا تھا اللہ ہمارے مساجد کی ہفاظہ تھا nawet اللہ ہمارے مقبروں کی ہفاظہ تھا اللہ کون بہت مشقل میں ہے اس کی خطاوں کو معاف کر دیتے اللہ قوم بہت مشکل میں اس کی خطاوں کو معاف کر دیتے یا عبدالعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس خدم پر چلنے کی توفیق عطا کرنا اللہ آج کی اس تیرے پیارے محبوب کہ میں فلمی اگر ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو میں معاف کرنا اللہ پیارے حصول کے سچے میں ہمیں سچا نمازی بنانا دیتے آپ نے بڑو بڑو زددنے والا بنانا دیتے دین پر چلنے والا اللہ قرآن پڑھنے اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا کرنا اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیرے ہیں اگر تو ہمارے عمال پر جائے گا تو ان کی سے قابل نہیں جنت میں نہیں جا جاتے اللہ ہم میرے کرم ایمان کے ماننے والے ہیں ہم سب سب جنتوں کا راست دکھا دیتے اللہ وہ لوگ جو آج جنیا میں نہیں ہیں ان کو جنتوں میں عالی مقام عطا کرنا اللہ ہمارے گھروں میں ان کی روشنی دلاتے اللہ دین کے ان کی روشنی دلاتے اللہ آج ہم بڑی قسم کرسی میں ہیں ملت نے تشاہر کا شکار ہے اللہ اس ملت نے اتحاد عطا فرما دیتے اللہ بھائی بھائی میں اتحاد عطا فرما دیتے اللہ اس ملک و ہندوستان کو پھر ایسا ہندوستان کو بنا دے جہاں ہندو مسلمان سی کسا پیار سے سراتے دیتے میرے اللہ رسول عالمین آقا علیہ السلام کے سستے میں جو ایمان کے ایمان والوں کے دشمنے انہیں اس کو نابود کر دیتے اللہ دین پر چلنے والوں کے حفاظت فرما اللہ لوگ اسلام سے ایمان سے دشمنے رکھے انہیں اسلام کا مطالعہ کرنے کے لئے اتحاد عطا فرما اللہ ہمارے ملتوں کو گناہوں کو معاف فرما آج اس محفر میں جو لوگ تشکر فرمایاں ان کی جائز دعاوں کو قبول فرما اللہ جو بروزگاراں تو روزگاراں تھا فرما اللہ ہماری کو حسنی بیٹے ہیں ہماری بہنیں دھر میں بیٹے ہیں اللہ ان کے لئے بہتر رشتوں کے اطلاع فرما دیکھیں اللہ جو لوگ یہاں نہیں ہیں وہ نہیں آسکے ہیں لیکن ان کے دلوں میں جو جائز دعا ہیں اللہ کے سب سے دعاوں کو قبول فرما اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اسے شاندار اور انڈیا ناتیا مشاعرے میں اپنی نظامت کے جلدے دکھائے نوجوان شاعر اور ناظر جناب اشاد انجن میں پرتاب گھر میں ہوئے شاندار آن انڈیا ناتیا مشاعرے کے کنوینر رہے جناب اشاد صدیقی صاحب ظلہ مہا سچف سماج وادی پارٹی پرتاب گھر وہیں اس مشاعرے کو کامیاب بنانے میں جناب تبارک حسین دریسی صاحب اور جناب واسق خان صاحب ظلہ افاد دیش پرتاب گھر سماج وادی پارٹی نے بھی اپنا اہم رول ادا کیا ہم شکری ادا کرتے ہیں جناب آزم صدیقی صاحب کا ہم شکری ادا کرتے ہیں جناب داکٹر محمد ساجد انساری صاحب کا ہم شکر گزار ہے جناب داکٹر انسار احمد حمسادر بالو کے ہم شکر گزار ہے جناب سراج الحق صاحب کے ہم شکری ادا کرتے ہیں جناب محمد اکتر صاحب کا ہم شکر گزار ہے جناب مقتار احمد خان صاحب کے جی ہاں ان سب ہی لوگوں کا اس مشاعرے کو اگمائز کرنے اور کامیاب بنانے میں نمائی رول رہا تو دوستو یہ تھا ایک شاندار اور انڈیا ناتیا مشاعرہ جو ہم نے سنوایا ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کے پرتاب گھر سے اور یہ مشاعرہ تھا ناتیا مشاعرہ ماہ مبارک روی اول چلنا ہے اور اس ماہ مبارک میں سماج وادی پارٹی کے زلہ مہا سچی پرتاب گھر کے جناب شاہ صدیقی صاحب نے اس مشاعرے اور ان کے دوست احباب نے اس مشاعرے کو مرقب کیا امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اور مشاعرے دیکھنا ہے تو ہماری ویب سائٹ www.rockytalkmedia.com لاغن کر سکتے ہیں اگر آپ کو کھٹی میٹی باتیں کرنی ہے تو موبائل میں شوشل موبائل اپلیکیشن روکی ٹاک کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے کیامرا پرسن رمیش کے ساتھ شفیق خان روکی ٹاک کے لیے پرتاب گھر یوپی انڈیا سے